اور دخل پڑھ کے سب سے پہلے ہم مسجد کی کسی کام میں ہم نے دخل نہیں دینا پتیے جلانا اور جنابیالہ پنکھیں چلانا یا آزان یا امامت اس میں دخل نہیں دینا ہم مسجد کی صفائی ضرور کر دینا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر دو دن یا تین دن جماعت ٹھیرے اور جماعت میں اگر بلب کو یا گرمیوں میں پنکھے کو استعمال کیا ہے تو اجتماعی خلطے میں سے کچھ نہ کچھ مسجد کے حسام میں جمع کر دیں اور مسجد کی کسی کام میں دخل نہ دیں اور سب سے پہلے نفل پڑھ کے پھر مشورہ ہے مشورہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ محنت دی ہے کہ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ مبارک محنت جس سے اللہ کا دین دندہ ہوگا امت دین کی محنت کرنے والے بنے گی تو اس کام کی حفاظت کام کرنے والوں کی حفاظت اور صحیح رہنمائی اس کے لئے مشورہ ہے کیونکہ پوری امت بدل ہے ایک آدمی نبی کا بدل نہیں بن سکتا امت اور امت کی اجتماعیت یہاں وہی اتر رہی ہے لیکن تعلیم امت کیلئے اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا وَشَعَوِرُمْ فِي الْأَمْرَ آپ اپنے ان صحابہ سے مشورہ کیجئے حالانکہ حضور تو سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ علم والے ہیں لیکن تربیت اور امت کو سکلانے کیلئے کہ جلداری ہو جائے اور ان کی صلاحیتیں دین کیلئے استعمال ہو جائیں اور مشورہ کی برکت سے اللہ اپنے منشاہ کو ان پر کھول دیں اس لئے وَشَعَوِرُمْ فِي الْأَمْرِ ان سے مشورہ کیجئے اور پھر جب مشورہ ان میں لندہ ہو گئے اللہ نے تعریف کی دو آیتیں جس میں نماز کا پہلے ایک آیت جس میں پہلے نماز کا ذکر ہے اور بعد میں زکاة دو فرائض کے درمیان اللہ نے وَأَمْرُمْ شُعْرَ بِيْنَهُمْ کہ صحابہ کا جو معاملہ ہے یہاں پس میں مشورہ سے طے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا غضوِ بڑک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا غضوِ حُنہِن کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی اس لئے بھئی مشورہ کے لئے جمع ہو جائے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہماری سن رہا ہے جی ہاں اللہ کو عادر نادر جان کر سب مشروع میں جمع ہو جائے اور جمع مشروع کس لیے ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک مجموعہ کسی خیر کے لیے جمع ہو جاتا ہے تو اللہ اس مجموعہ وہ کسی خیر کے لیے متفکر ہوتا ہے اللہ اس کی راہیں کھول دیتا ہے اللہ کی طرح سے رہبری رہنمائی ہوتی اس لیے سارے ساتھی اللہ کی طرح متوجہ ہو کر ساتھیوں کی ترمیت کے لیے اچھا یہ ہے کہ سب سے رائے لی جائیں اور وقت کم ہو تو یہ رائے کسی کا حق نہیں ہیں تھوڑے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے اور اگر کسی مسلحت کی منا پر ذمہ دار ساتھی کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس پر بھی ہمارے دلوں نے کوئی خفی نہ آئے کہ یہ رائے کیوں نے لیے لیے یہ مشورہ کیوں نے کیا یہ مشورہ رائے ہمارا حق نہیں ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہمارا حق نہیں ہے یہ تو مسلحت اور وقت کو دیکھا جائے تھا لیکن بہتر صحیح ہے کہ ایسے وقت میں مشورہ ہوں کہ بستی والے بھی موجود اس لیے مدار سے گزرتے ہوئے اطلاع بھی دیں کہ پرانے ساتھی اگر رہے تو آ جائیں ایک بستی سے دوسرے بستی کی طرف جب منتقل ہوں تو اس میں جب میں آنے سے پہلے وہاں کے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہو جائیں کہ جماعت جب پہنچے تو بستی والے پرانے ساتھی وہ مشورہ میں شریک ہو جائیں اور ان سے حال احوال لینا اپنا حالات دینا اور ان کے حال احوال لینا کہ جس سے جماعت کی سطح کی پتا بستی والے کو لگ جائیں اور بستی میں دین کی کیسے ہوتا ہے وہ ہمیں پتا لگ جائیں اور ہر جسا فرما کرتے تھے کہ بستی اگرچہ نہیں ہے تو ان پر ڈالنا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک محنت اور تعاوت والے محنت ہمارے ذمہ ہیں یہ بچہ بچہ ہر مسلمان کی اس قدمے دار ہے تو بتاؤ آپ کی بستی والے کیسے اس محنت پر آ جائیں آپ ہمیں رائے دیں ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں انشاءاللہ جب وہ اپنی سمجھ کو اس کے لئے لگائیں گے ابتدا کر رہے ہیں اس پر اللہ راہیں کھولیں گے یہ فکر ایک اتنی قیمتی دولت اور سرمایہ ہے کہ جب امت کا مجموعہ سوچتا ہے تو پھر اللہ راہیں کھول دیں وہ لوگ جو ہمارے دین کو دندہ کرنے کے لئے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے البتہ سارے راہیں ہم ان پر کھول دیں گے اور اس ساتھی رائے لیتے ہو اپنے مان یعنی اسرات کے ساتھ رائے نے دی جائے کہ میری بات کو مانا جائے جی ہاں اس طور پر رائے نہ دی جائے کسی ساتھی کی رائے کو کاتا نہ جائے اور کسی ساتھی کی رائے کو حقیر نہ سمجھا جائے اور ذمہ دار ساتھی کبھی خسرت رائے پر فیصلہ کر دیں کبھی کسی کی قوت رائے پر فیصلہ کر دیں اور کبھی اپنے جو اللہ ذہن میں ڈالے مشرق کے بعد وہ فیصلہ کر دیں تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی جن ساتھی کی رائے پر عمل کیا گیا ان کی دلداری تو ہو گئی لیکن جن ساتھی کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کی دلجوئی اور دلداری بعد میں بہت ضروری ہے کچھ الفاظ کے ساتھ تاکہ سارے ساتھیوں کے دل جڑے رہے ہیں جتنا ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں گے اور ہماری محنت میں ہم جڑے ہوئے ہوں گی جتنا ہی اللہ اس محنت میں خیر دا لیں گے اور پھر مشرق کرنے کے بعد پھر سارے ساتھیوں کو ہم جہاں پوری بستی میں پھیلا دیں دو ساتھی تو مسجد میں رہیں کہ جو مسجد میں آنے والے ہیں ان سے بات کی جائے بلکل مسجد کو خالی نہ چھوڑے اور دو ساتھی خدمت کیلئے مقرر ہوں اور باقی دو دوں کی جوڑییں بنا کر اگر قرآن ساتھی جہاں موجود ہیں ان کو رہبر بنا کر پوری بستی میں پھیلا دیں اور گھنٹوں جہاں ہم جہاں دعوت ہیں باہر جا کر دعوت یہ دعوت سب سے طاقت اور عمر ہے اور انفرالی دعوت اس میں انسان کا اپنا یقین اور اپنی تنبیت اور اصلاح ہوتی ہے اس لیے بھئی اس لیے نکل کر دعوت دینا کیونکہ اس محنت میں بنیادی چیز یقینوں کا بنانا ہے اور جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بتلائیں گے آمال سے ہونے کو بتلائیں گے اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائیں گے اور دین پر چلنا اور دین کے لیے قربانی کرنے کو اللہ آسان فرمائیں گے اس لیے پوری جماعت پھیلے اپنے آپ کو پیش کریں اور ملاقات کے ہر قسم کے آدمیوں سے ملے یوں آتا ہے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے تو کسی بستی میں جانے کے دروازیں کہ دین کے اعتبار سے جو علماء کرام کے مدار ہیں وہ امام ہیں یا مسجد کے متولین ہیں ان سے ملنا اور اسی طرح خواص سے ملنا کہ جن کو اللہ نے دنیا کی کچھ نعمت ہے اور کچھ مرتبے دی ہوئے خواص سے ملنا اس ملنا پر نہیں کہ وہ خواص ہیں خواص سے ملنا اس ملنا پر ہو کہ جیسے ہر مسلمان کی دمے داری ہے اس محنت کو کرنا خواص کی بھی دمے داری ہے اس محنت کو کرنا یہ بھی اس محنت پر کیسے آ جائے اور پھر بھئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے پرانے ساتھیوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو جماعت کا سنتے ہی ہمارے پاس آ جائیں گے وہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں گشتے کروائیں گے کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے ہیں تو قرآن ہے لیکن آج کل وہ کسی حضرت کی وجہ سے نہیں جوڑ رہے تو ان کے بارے میں نہ کسی سے کوئی گرے ہوئے الفاظ سنیں نہ اپنا غمان ان کے بارے میں برا کریں اور نہ کوئی لفظ ایسا لائیں بلکہ ان کی مہربانی سمجھیں کہ جس زمانے میں یہ کام بلکل غیر معروف تھا کچھ زمانے میں ان نے کس کام کو کیا اور ان کی قربانی کی برکت سے ہمیں یہ ماہور ہلا ان کے ہم احسان مند ہوں علماء کے پاس ملاقات کے لئے جب جائیں تو اہلِ علم جو تعلیم علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ امت کے وہ موشن ہے کہ اس امانت کو انہوں نے اپنے سینوں میں دیا اگلی نسروں کو دیا تو بہت بڑی دین کا علم ہم تک پہنچا رہے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے تو انہوں نے جو دن رات اس ایزن کو پہنچانے میں لگائے چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دن رات قال اللہ قال الرسول تو ان کا حق ہے کہ جب ان کے خدمت میں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی ان کے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ جہاں ہم حدیعہ لے کر جائیں اور ان سے ملنے کا وقت وہ ہو جو انہوں نے ملاقات کا رکھا ہوا ہے جب وہ سمت میں جائیں تو جو مجلس لگی ہوئی ہوں علماء کی حکمت میں جانا ایک ان سے دعا لینے کی غرض سے دعا کی طلب ہوں اور دوسرے جہاں ان کی مجلس سے ہمیں فائدہ ہو کہ لوگ جو اپنے مسائل پوچھیں گے اور یہ علم کی باتیں ہم کو بتائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہو علماء کی مجلس میں جانا ان کی مجلس سے استفادے کی نیت سے اور دعا لینے کی نیت سے اور ہم پیشے ہی بیٹھ جائیں لوگ اپنے اپنے سوالات پوچھ کر جو چلتے جائے بھامری پاریا ہم بھی حادر ہو جائیں اور بتا دیں کہ جی اس مسجد میں ہم جماعت کی صورت میں آئے ہیں اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اگر وہ دعا اور حدیعہ پیش کر دیں اگر دعا کر دیں تو فبیحہ ورنہ اس پر اسرار نہ کریں کہ دعا کر دو انشاءاللہ جب ہم نے ان سے عرض کر دیا وہ دل ہی دل میں یا بعد میں ہمارے لئے دعا ضرور کریں گے اور علماء اگر جب ان کی توجہ ہم دیکھیں کہ وہ متوجہ ہیں اور ہم سے سننا چاہتے ہیں اگر عالم ہیں جماعت میں وہ تو ان کو دعوت دے سکتے ہیں اور اگر عالم نہیں ہیں عام ساتھی ہیں تو وہ پھر ایسی پکی کارگوداری کی اس کام کے دریئے سے جو دین کی اس فلائیں قائم ہو رہی ہیں وہ پکی کارگوداری ان کو سنائیں اور اس کے بعد اسی طرح وہی خواز سے ملنا ہے خواز سے جو دنیا والے ہیں ان کے پاس ملنے کے لئے پرانے اور مجھے ہوئے ساتھیوں کو بھیجا جائے ایسا نہ ہوں کہ ان کی چیزوں سے تاثر لے کر ان چیزوں کا خیال ہمارے دل میں آ جائے اور جیسے عرقیہ خواز سے ملنا اس بنا پر ہے کہ ان کی بھی دن میں داری ہے اور ان کے سامنے یہ ساری کام کی صورت کو بیان کیا جائے اور ان کو مسجد میں دعوت دے کر مسجد میں آنے کی اور اگشت میں اور بیان میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے اور نکلنے کے لئے آپ کے نکلنے سے جتنی جہاں لوگ کام پر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقشاہوں کو خط لکھ کے جائے یہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے ان کا سواب بھی تمہیں ملے گا تو یہ فضائل ان کو سنائیں جائیں اگر وہ خود آمادہ نہ ہوں تو ان کے بچوں میں سے اور ان کے خدمت گزاروں میں سے کسی کو اللہ کے راستے پر نکلنے پر آمادہ کیا جائے تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ پرانے جو ساتھی ہیں اگر وہ آگئے ہمارے ساتھ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں شریک ہوں گے ایسے ساتھی جو جورنے رہی تو ان کے خدمت میں بھی جائیں گے اور ان کو کار گزارییں سنائیں گے اور ان کو کہ الحمدللہ آپ غدرات کی شروع میں محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ نے یہ فدائیں قائم کی ہیں اور کام کی یہ صورتیں ہیں ان کو کار گزارییں سنائیں جائیں اور ان سے کام کی ہدایت لی جائیں اور اگر جماعت تیار ہوئی ہے تو جماعت کو روانہ کرتے ہوئے پرانے ساتھیوں کو جہاں بلالیا جائیں اور ان کے سامنے ہدایت دلوا کر جماعت کو روانہ کیا جائیں اب اس تک جس مسجد میں ہم آئے ہیں اس مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کا حق ہو گیا صوف عام لوگوں سے بھی ملنا ہے اور ہر ایک کو تفصیل سے دعوت دینی اس سمیداری کا احساس دلانا ہے کہ جتنی جو جماعت جتنی زیادہ گشت کرنے والی لوگوں سے ملنے والی ہوگی کتنہ ہی وہ جماعت حصولی کرے گی اور نقد جماعتیں نکلیں گی کیونکہ ہر مسجد میں جانے کا مقصد سب سے پہلے بات تو چلے تین چلے کی جماعتیں نقد تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور جو رہ جائے وہ مقامی کام پر کھڑا کرنا مقامی کام پہلے سے ہو رہا ہے پانچ عامال پر ساتھی کر جمعہ ہیں تو ان کو بھی مزید قربانیوں پر عامالہ کیا جائے اور ساتھیوں کو جہاں پانچ عامال میں جننے کی جہاں وہ دعوت دی جائے تاکہ سو فیصد مسلمان ان عامال والا بن جائے تو بھئے اپنے سامنے کام کروانا نقد جماعتیں بھی نکالنا جماعت بنی ہو رہی ہے تو جماعت بنانا اور ان کو جہاں پانچ عامال پر ڈارنا اور بنیادی بات دعوت کی ہے یہ ذمہ داری سمجھا کر ہر مسلمان کو دعوت دینا یہ ذمہ داری ہے جب دعوت وجود میں آئے گی تو اس سے ساری خیریں وجود میں آئیں گی تو جو ساتھی دن میں نہ مل سکیں اور وہ رات کو آتے ہیں تو ہم اپنی ترتیب بدلیں گویا کہ اس جماعت کے آنے سے اس مسجد کے آس پاس جتنے لوگ بھی آباد ہیں ہر ایک سے ہماری ملاقات ہو اور یہ آباد ان تک پہنچ جائے اور اگر وہ رات کو آتے ہیں تو کوئی ساتھی مقر ہو جائیں کہ جب وہ اپنے گھروں میں آئیں اس وقت ان کو دعوت دی جائے جماعت کو تقسیم نہ کیا جائے جماعت اس مسجد میں آئی ہے ساری توجہ اسی محلے پر مرکوز کریں اور اسی پر محنت کریں اور یہاں سے نخت جماعت نکالنے کی کوشش کریں دوسری مسجدوں والے آئیں کہ ہمارے مسجد میں گشت ہے بیان ہے آپ آجائیں تو جماعت کو تقسیم نہ کریں لیکن ہاں اگر اسی محلے والے کام کا دوسری جگہ کرتے ہیں تو وہاں ہم جا سکتے ہیں اور اگر دن میں ملنے کی ان سے موقع نہ ملا تو رات کو اور جو خوب کہ ہم چل کر تھک جائیں پسینہ پسینہ ہو جائیں تو اب مسجد میں آ کر تعلیم کریں کہ اس ٹھکنے پر اور اس جہاں پسینہ آنے پر اور ان حجات کے آگے پیشے ہونے پر اور ان جہاں لوگوں نے جو کڑوی تسیر کی کہ سننے پر اللہ کیا دیں گے تو فضائل کی تعلیم یہ ایسی اتنا بڑا عمل ہے کہ جو فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر ہم فضائل کو سنیں گے تو اللہ ساری تھکاور کو دور کر دیں گے اور ہمیں احساس ہوگا ہے اللہ تیرے انعامات تو بہت زیادہ ہیں اور ہم نے جو محنت کی ہے یہ تو بہت کم ہے اس لئے بھئی تعلیم میں اور تعلیم ایسے وقت میں رکھی جائے کہ ساری جماعت جہاں وہ وہاں موجود ہو تعلیم کو دو حصوں میں بھئی آدھی جماعت اب تعلیم کر لے آدھی گشن میں ہو اور آدھی جماعت بعد میں جہاں گشن کر لے تعلیم کر لے ایسا نہ ہو ایک ہی وقت میں تعلیم کی جائے اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم یہ فضائل کی تعلیم ہی ہے کہ جس کی برکت سے یہ ساری جہاں نکل حرکت ہے اور امت اس کام پر کھڑی ہوئی اور یہی دعوت جو ہم دیتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور اللہ کرتے ہیں اپنے احکام پر اور دین زندہ ہوتا ہے اللہ دین کی محنت کرنے سے اسی کی تقویت کے لیے اسی یقین کو بنانے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ نماز پر اللہ کام کیسے بنائیں گے ذکر پر اللہ کیا انعامات عطا فرمائیں گے اور دین کی محنت پر اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ کیسے ہوں گی اس لیے ہم میں سے ہر ایک جیسے غنتوں دعوتیں ہر ایک تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم کی تین آمال ہیں ایک تجویر ہے اور ایک حدیث کا سننا سنانا ہے اور ایک چھے نمبروں کا مداقرہ ہے تجویر کا مقصر یہ ہے کہ ہمیں اپنی قرآن پاک کو صحیح کرنے کا احساس ہو جائے اور جس کو اللہ نے تجویر کی نعمت دی ہے وہ ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ ان کے قرآن پاک کیسے ٹھیک ہو جائے قرآن پاک کا پڑھنا ٹھیک ہوگا نماز ٹھیک ہوگی نماز ٹھیک ہوگی تو اللہ ساری زندگی کے آمال کو درست فرما دیں یہاں نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ دس منٹ کے لیے انسان کہ دل بھی اللہ کے طرح متوجہ ہو سارے آدھا آنکھ زبان کان ہاتھ اور پاؤں یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ تو یہ ایسا طاقت اور عمل ہے کہ جس نے اپنے آدھا کو نماز میں پابن کر لیا اللہ کے احکام کا تو پھر یہ باہر کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابن کر سکتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں کی خرابیاں ختم ہو جائیں دعوت پر کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی محنت پر بھی لگانا ہوگا جیسے اس محنت میں یقین کو درست کرنا نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا اس لیے بھئی تجوید اب جتنے صحیح پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی حلقے لگائے جائیں صرف صورتوں کو دورانا مقصد نہیں ہے تو پہلے دن ایک ہی حلقہ لگ جائیں تاکہ ذمہ دار ساتھی کو اور ساتھیوں کو پتا لگ جائیں کتنے ساتھی قرآن صحیح پڑنے والے ہیں پھر بعد میں اتنے حلقے لگائے جائیں اور چند صورتیں آپس میں دورانی جائیں اور اس میں پتا لگ جائے گا پھر ان سرادی اوقات میں جس کو اللہ نے تجوید کی دولت اتار کی ہے وہ اپنے ساتھیوں پر محنت کرے خیرکم من تعلم القرآن و علما تمہیں سب سے بہترین و پسند دیدہ اللہ کے ہاں ہوئے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو دونوں کیلئے فضلت ہے تو صحیح پڑنے والے ان ساتھیوں کو لیں ان کی صورت فاتحات کی کرائیں جی ہاں ان کو صورتیں سکھائیں اللہ کی رسول اور صحابہ کرام خلقہ راشدن ممبر پر بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو اسے ہیں وہ سکھائے کرتے تھے خطبے کے دوران کوئی آیا تھا اس کو سکھائے کرتے تھے تو اس لئے قرآن پاک کا صحیح پڑنا اور مقصود صرف یہ دس صورتیں ٹھیک ہو جائیں یہ نہیں ہے یہ تو ضروری اور بنیادی چیز ہیں اس کے بعد بھائی باقی قرآن پاک کو بھی ٹھیک کرنا اور پھر جائے جن صورتوں کے فدائل ہیں ان کو سورہ یاسین کو یاد کرنا سورہ واقعہ کو یاد کرنا فرمایا کہ جب اس گھر میں سورہ واقعہ ہر رات پڑی جاتی ہو تو ان کو فاخر نہیں پہنچ سکتا جی ہاں تو سورہ ملک ہے سورہ یاسین ہے سورہ واقعہ ایسے جہیں ان صورتوں کو یاد کرنا اور اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو پڑھنے میں کیلئے دینا کہ پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے اور قرآن کو پورا نہ پڑھ سکے تو بھی اللہ سیکھنے والوں کی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی صرف میں اس کا عشر فرمائیں تو سب سے پہلے تجوید ہے اور تجوید کے بعد پھر احادیث کا پڑھنا ہے تو یہ تعلیم جہاں یہ احادیث کا پڑھنا کہ یہ آمال کے فدائل ہم سنیں شوق کے ساتھ کہ پہلے فدائل کی تعلیم ہے اس سے آمال کا شوق پیدا ہوگا اور جب آمال کا شوق پیدا ہوگا تو ہمارا رابطہ علماء سے ہوگا اور علماء سے پوچھ کر پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنائیں گی فدائل کی تعلیم سے ہماری عبادات جاندار اور شاندار اور شوق والی ہوں گے ایک ہے سر سے چالنے کے لئے کسی کام کو کرنا اور ایک شوق سے کرنا جس کو اللہ کی ذات سے ثواب کی امید نہ ہو تو اس کو کیا آجد ملے گا کس لیے لمادوں کو بنانے کے لئے عبادات کو بنانے کے لئے فدائل کی تعلیم ہے کہ فدائل کی تعلیم جو فدائل اللہ کے وعدے ہیں ان کے ان وعدوں کو سامنے رکھ کر ہم شوق سے آمال کریں ہمارا ہر عمل جاندار اور شاندار بن جائے اور اللہ کا تحصر ہمارے دلوں میں آ جائے اور اللہ کے اور اللہ کی کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے اور پھر تعلیم میں جب بیٹھتے ہیں جو فرشتے جہاں اترتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ دھائی تین گھنٹے ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا تو فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ طاعت والے ہیں تو طاعت واجر صفت جہاں ہم میں آئے گا اور اس کے بعد میں یہ حد ساتھی کھڑے ہوگا چھے نمبروں کا مذاکرہ کہ یہ چھے نمبر یہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جہاں طریقے اور سنت کے مطابق ہو اور علم کی روشنی میں ہمارا عمل کو کرنے والے بن جائیں اور اپنے آمال کے عجل کی حفاظت کے لیے اخلاق ہمارے درست ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ جہاں ہر عمل ہو یہ شرط ہے قبولیت کی اخلاص نہیں ہے تو بھی یہ عمل وبال کا دریا بنے گا اور وہ ایک تیچھتے صفت کہ مجاہدے اور قربانے کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا مشقت کا عادی بنانا یہ اسی دیئے ہے کہ ہمارے عمل میں ہم مشقت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں ہمارے حد پہلے نماز میں نماز ان صفات پر آئے گی کہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس نماز کی وجہ سے زندگی بنائیں گے اور دنیا آخر کے سارے کام بنائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباقی مشق اور نماز کے جو احکام علماء سے سیکھیں اس کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا اور سردیوں گرمیوں میں مشقت کے ساتھ وضو کرنا اور نماز کے لئے جانا یہاں پہلے نماز میں یہ چھے نمبروں کی پوشش کر رہی ہیں چھے صفات کی پھر ہر عمل ہمارا ان صفات کے مطابق ہو جائے تو بھئی چھے صفات کا ہر ساتھی چھے نمبروں کا مذاکرہ کریں کہ یہ صفات کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی دعوت دے اور ان عامال تو ہم خود کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان صفات کی حقیقت عطا فرما دے تعلیم میں تو ساری جماعت اکٹی ہو اور تعلیم کرانے والا تعلیم کرائے تعلیم کے دوران دو دو آدمیوں کی آگے پیشے کہ دو ساتھی جہاں محلے میں جائیں مدار میں جائیں گریوں میں جائیں جو لوگ مدار کے محور میں ہیں ان کو وہاں سے فائل کر کے تعلیم کے حلقے میں لے آئے تو دس پندرہ منت ایک جماعت رش کر لیں اور دوسرے جس پندرہ میں دوسری جماعت چلی جائیں اب اس وقت جو لوگ آئیں تعلیم میں گھر کے حلقے میں بیٹھیں جو تعلیم کرانے والا ہے وہ ماشاءاللہ کتاب پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے فضیلت سنا رہا ہے اس کے بعد ان کو دعوت بھی دیں دیکھو بھئی نماز میں یہ فضائل ہیں یہ ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں ذکر کے یہ انعامات ہیں اللہ کے ہم کیسے حاصل کرنے والے بن جائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے یہ وعدے ہیں یہ کیسے پورے ہوں اس کے لئے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اور یہ ہماری دن میں داری ہے تعلیم بھی دعوت پر ہی کھڑا کرنے کے لئے ہے تو فضائل کو بنیاد بنا کر ان کو اس محنت واقعی دن میں دارے سمجھا کر نکلنے والا بنا ہے اور ان سے نیت کروا ہے اگر تعلیم والا ساتھی اس بات کو نہ سمال سکے تو کیونکہ ان نے وقت دیا ہے ان کو الگ لے کر جو بھی مسجد میں آنے والا ہو ہم اس کو اس کا مقصد سمجھا دیں کہ ہمارے نکلنے کا مقصد کہ ہر مسلمان حضور کی محنت والا بن جائے ان سے ارادے کروا ہے تو بھئی تین دھائی تین گھتے کی تعلیم ہو جتنا تجوید کیلئے وقت درود ہے تجوید میں لگائیں پھر احادیش کو اور سے سننا عدد کے ساتھ سننا عمل کی نیت سے سننا اور دنیا میں پھیلانے کی نیت سے سننا یہ ضروری ہے پھر چھے نمبروں کا مذاقرہ ہے اس کے بعد زہر کے بعد پھر جائے تھوڑے لوگوں کو تاروش بات ہو جائے اور ان کو گشتوں میں پھرنے پر آمادہ کر کے جماعتیں بھیج دی جائیں اور اگر جماعتیں پھر کام کر کے واپس آ جائیں تو پھر آپس میں مذاقرہ ہے جو ہمارے آماد ہیں اجتماعی ان کی آدھاب کا مذاقرہ اجتماعی طور پر ہو اور دو دو ساتھیوں کی جوڑی ہو دو دو ساتھی کھانے کے آدھاب سونے کے آدھاب اور اسی طرح چھے نمبروں کو یاد کرنا اور آمال کے آدھاب ایک دوسرے کو سیفیں سکھائیں اور اس کے بعد بھی ایک اہم گشت عمومی گشت ہے اسے سارے دن گشتیں کی اور ان کو جاں کے دعوت دی تو ایک جماعت کی صورت میں جائیں عمومی گشت یہ بہت ضروری ہے مشہورے سے آمال کا وقت مرد بھیجائے کہ کس وقت یہ مسجد کے آس پاس والے اپنے گھروں میں اور مسجد کے آس پاس موجود ہوں گے عام طور پر اثر سے لے کر مغرب تک یہ جاں ہے وہ گشت ہے حمدان شریف میں اثر سے پہلے گشت کیا جاتا ہے بعض جگہ جو ضمیدار ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد وہ مغرب کے گھروں کو پہنچنے ہیں تو مغرب کے بعد گشت کیا جائیں اس گشت کرنے کا مقصد کہ ان سے ملاقات ہو اور گشت کر کے ان کو مسجد میں لائے جائیں تو گشت کے لیے ترغیم گشت ایک ساتھی کے بھی گشت کے لیے ترغیم لوگوں کو آمادہ کریں اسی طرح بیان کس کے دن میں ہو وہ بھی تیہ ہو جائے مشر سے تیہ ہو عامال سارے مشر سے تیہ ہو تو یہ عمومی گشت یہ ہے کہ یہ گشت یہ ریوش کی حدیقی میں منزل ہے اس کو جتنے آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو خیریں وجود میں آئیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ پھر نہ جہاں انکام نکلنے والوں کا بغیر آداب کے ہو تو پھر فتنوں کے دروازے کھلیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا تو اصل کے بعد اعلان ہو ہمارا اعلان بھی اہم چیز ہے جی ہاں گشت کے لیے گشت کی ترقیب دینے کے لیے اعلان ہو اس طرح بیان کے لیے اعلان ہو اعلان یہ سب سے پہلا تعالیش ہے اور یہ بیغام پہنچانا ہے اعلان والا ایسا ساتھی ہو ایک تو وہ میمان کے پیشے کھڑا ہو اور صاف آواد میں بات کریں لوگوں کو پتہ لگے کہ میں اس نے کیا اعلان کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں اگر بستی کے کسی ذمہ دار ساتھی کو جہاں چودرے کو جہاں اعلان کروانا ہے تو اس کو بھی بتلا دیا جائے کہ بھی اعلان کیسے کرنا ہے نئے ساتھی کو اعلان کیلئے کھڑا کرنا ہے تو اس کو بھی بتلا دیا جائے اس کو شکلا دیا جائے ہمارا اعلان اور متقلم کی بات اور ہمارا بیان اس میں ایک ہی موضوع ہے کہ کامیابی اللہ کے صدانوں سے ملے گی اور کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندگیوں کے آنے کیلئے حضرات انبیاء کرام کی محنت ہے اور یہ محنت ختم نبوت کے صدقے سے ہر کلمہ گو کے دن میں ہے اب اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی یہاں متقلم اس کو ایک دو منٹ میں کہہ دیتا ہے دو تی منٹ لے دیتا ہے اور بیان کرنے والا اسی بات کو مجمع کی استعداد کے مطابق بیس منٹ آدھا گھنٹا اور لمبے بیان میں گھنٹے تو کس بات کو لے جائے جاتا ہے تو اعلان کرنے والا آدمی ایسے اعلان کرے صاف الفاظ میں کہ یہاں سنائی دیں اس کے بعد اس کی ذمہ ترغیبِ گشت ہے ان کو جمع کر لیا جائے یہ ترغیبِ گشت اس وقت کی یہ بات ہے یہ چھے نمبروں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس میں تو مجمع کے سامنے کامیابی کے لیے دین کتنا ضروری ہے اور دین کے زندگیوں میں آنے کے لیے نبیوں والی محنت یہ ہماری دمہ داری ہے اور اس کے فضائل سنا کر نبیوں کے قصے سنا کر ان کو آمادہ کیا جائے کہ اب یہ نبیوں والا عمل ہوگا گشت کا عمل ہوگا اس کے لیے نکلنا ہے اور جو آمادہ ہو جائیں پھر ان کے لیے سامنے آداب بیان کی جائے کیونکہ کتنے آداب کے ساتھ یہ گشت ہوگا ہمارے آمال ہوں گے اتنا ہی ان نکلنے والوں کو فائدہ ہوگا اور اس کے بعد ایک ساتھی یا دو ساتھی ذکر میں ذکر کرنے والے جہاں اللہ کا ذکر کریں دعا کریں اگر اثر کے بعد کا وقت نہیں ہے مغرب کے بعد یا اثر سے پہلے کا وقت ہے تو نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بھئی کتنے دمستک میں آنے کے دروازے ہیں اس کے مطابق ساتھیوں کو استقبال میں پڑا کیا جائے کہ جماعت جو گشت میں جا رہی ہے جتنے ساتھیوں کو بھیجے ان کا استقبال کریں اگر انہوں نے نماز نہیں پڑی تو نماز کی طرح متوجہ کریں وہ لوگ جو مشروف ہو کر اپنے نماز اور ذکر اذکار میں ہیں ان پر بھی نظر رکھیں اور ان کو جہاں جو بات ہوگی اس میں بٹھا جائے جماعت جو تیار ہوئی ہے اس میں ایک متقلم ہوگا اس کا کام بات کرنا ہوگا ایک رہبر ہوگا مقام ساتھیوں میں سے اور ایک ذمہ دار ہوگا زیادہ تعداد پرانے اور سنجیدہ ساتھیوں کی ہو اور اس مقامی لوگوں اس میں سے بھی سنجیدہ لوگوں کو لیا جائے تاکہ یہ گشت جہاں سنجیدگی کے ساتھ متقلم بات کرے اور وہ یہ نکل کر دعا دعا کی جائیں جیسے ہر عمل سے پہلے دعا کا احتمام اور یہ جماعت راستے کے دائیں طرف ہو کر چلے بہترین متقلم ہو ہیں جو مختصر بات کرے اور نخت مسجد میں لانے کے لیے تیار کر لے متقلم اگر بات کر رہا ہے اس کی بات میں اونچ نیچ ہو جائیں تو ذمہ دار ساتھی سنبھال لے اور وہ بتا دے کہ بھائی کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ایک دو مرتمہ میں بات قابو آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جوسے ساتھی کو بھی متقلم بنایا جا سکتا ہے اور ذکر کرتے ہوئے چلے نہ بالکل شور ہو کہ شور مجھے نہ بالکل دھیمی آواز ہو شہد کی مکھیوں کی جو آواز ایسے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور میں دروازے کے سامنے کھڑے ہوں تو ایسے سامنے کھڑے نہ ہوں کہ دردہ کھل کے ندر اندر چلی جائے جیسے اندر جانا جرم ہے اسی طرح ندر کا اندر دالنا یہ بھی جرم ہے اور جو ساتھی آئے تو متقلم ان سے بات کرے تو کاندار سے بات کرنی ہے کام سے فارغ کر لیا جائے بہت بڑی بات ہے بڑے بھی بات ہے بڑے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں متوجہ کیا جائے کوئی یہ کہے کہ آپ بات کریں میں سن رہا ہوں تو اس سے کہہ دیا جائے ٹھیک ہے آپ کام سے فارغ ہو کر پھر مسجد میں تشریف لے آئے اور کوشش اس بات کی کی جائے کہ نقد تیار کیے ہیں اب یہ آٹھ دس دس ہی جا گیا آٹھ دس تک ہی جماعت ہو زیادہ ساتھی جہاں پرانے اور سنجیدہ ہوں اور جب اتنا وقت رہے جائے کہ اب ساتھی واپس جا کر کسی کو استنجے وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ وضو کر کے جہاں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے گا جماعت کو روک لیا جائے اور پھر ان کو احساس دلائے جائے کتنا بڑا پیغام تھا کتنی اوچھی محنت تھی کسی لیے ہم نکلے تھے کرنے والے ہم تو لا مہادہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی پر ندامت ہو اور استغفال کرتے ہوئے ہم مسجد کی طرف واپس آ جائیں استغفال کے ساتھ واپس آ جائیں بیچ میں جو ساتھی تیار ہو کہ جی میں مسجد جانے کے لیے تیار ہوں جماعت کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے یہ کسی جہاں یہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے احساس اور اکرام میں مسجد کے دروالے تک اس کو لانا اور استغفال والا ساتھی ہاتھوں ہاتھ دیکھ اور اگر نماز نہ پڑی ہو تو پہلے نماز کھڑو آ لیں اور پھر جہاں جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے وہ اس میں بٹھا لیں بیٹھ کر بات کرنے والے لمبے قصے شروع نہ کریں بلکہ چھے نمبروں ہی کو بار بار دھو رہا ہیں اور ہر نمبر پر محنت اور دعوت پر ان کو بار آ جائے ہر آنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ہمیں ایک محنت پر کھڑا کر رہے ہیں اور اتنے فضائل سنائے جائے کہ فضائل کے شوق میں وہ تیار ہوں کہ کب ان کی بات پوری ہو اور میں جہاں اپنا اپنے آپ کو پیش کروں اس کے بعد بھئی بیان ہے بیان بھی مشورے سے ہوتے ہو اور جس کے دن میں بیان ہوا ہے وہ تو نفلے پڑھے اور اللہ سے مانگے اللہ کی طرح متوجر ہے اور باقی سادھی بھی سارے اللہ کی طرح متوجر ہے کیونکہ جماعت کا معاملہ اجتماعی ہے دیشت کی بے فکری اور غفلت یہ پوری جماعت کی کام پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو بے ہماری وجہ سے اس کام کا نقصان ہو جائے تو بیان کرنے والا اللہ سے مانگے اور دعا کرتا رہے اے اللہ جو تجھے پسند ہے اس بات کرنے کی توفیق عطا فرما اور جہاں پھر چھے نمبروں کے اندر بیان کریں اور بیان کر کے مجمع کو جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترضیب تھی چھے نمبروں کو بیان کیے چاہے آگے پیشے ہو کوئی حرج نہیں اور کسی نمبر کو تفصیل سے کسی نمبر کو اختصار سے لیکن چھے نمبروں میں ہماری بات ہو اس کے واہر بات نہ ہو پھر مجمع کو آمادہ کی ہے نکلنے کی لئے تشکیل والا جو تشکیل کے لئے آئے اگر وہ ایسا سمجھدار ہو کہ آواز سمجھ کر نام لکھنے والا ہوں تو مناسب ہے اس کی بنیاد پر وہ نام لکھا ہے اور پھر جب تھوڑی دیر ہو جائیں تو پھر آپس میں ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں تشکیل والا اپنی طرح سے اب بیان شروع نہ کر دیں بلکہ ایک دو جملے بھائی جیسے بھائی نے کہی ہے مہنے ضروری ہے اور اس کے اطلاعے میں بتائیں اور جو لوگ اپنا نام دیں خوششی کی جائیں کہ نقد چار مہنے اور چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں تیار ہو جائیں اور جنہوں نے نقد نام دیئے ہیں اب ان کی وصولی کرنا ان کو الگ جمع کر لیا جائیں اور ان کو وصولی کرنے کی کوشش بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ جا کر ان کے گھر سے ان کے بستروں کو لائے جائیں اور دات مسجد میں گزاریں اور شبہ جماعت بنا کر ہدایت دے کر ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائیں اب یہ تو ماہور میں آیا اللہ رسول کی بات سنی اس کے جذبات میں نے اس نے نام دکھایا لیکن گھر والوں میں تو یہ بات نہیں سنی اب گھر والے تو اس کو روکیں گے اس کی مدد کے لئے جا کر گھر والوں کو بھی ترقیب دینا اور اللہ کے راستے میں نہم کو نکالنا اور جماعت کو روانہ کرنا اب ان کو نکالنے کے بعد باقی جو رہ گئے ہیں ان کو مقامی محنت پر کھڑا کرنا اور اپنے سامنے آمال کروانا تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی طرح رات کے آمال بھی ہیں جیسے دل کے آمال ہے رات کے آمال رات کے آمال اللہ نے اپنے نبی کو کہ دن پر لوگوں کے سمندر میں تیارنا ہے اور دن پر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے دھرانا ہے اور رات کو بھی یہ ساری رات سونے کے لئے نہیں بلکہ کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے جہنہ سے مانگے اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں رات کے کھڑے ہونے سے صبح کی دعوت میں تقویت ہوگی اس لئے وہی ساتھی سارے کے سارے یعنی جلدیس ہو جائیں اگر کھشم وغیرہ ہو تو ٹھیک ہے دعوت کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے اور نہ جلدی سو کر اور آج کل تو ماشاءاللہ یہ بہار ہے تبلیو والوں کے لئے کہ سوہ ساتھ ساڑھے ساتھ آڑھ بے تک بھی سو جائیں تو ایک دیڑھ بے تک نین کا مسئلہ پورا ہو سکتا ہے اور وہیں پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں کہ جن جن پر محنت ہوئی ہے ان کے ان کے نام لے کر اور ساری امت کے لئے اپنی ذات سے لے کر ساری انسانیت تک ہمیں اللہ سے مانگیں اور دعا مانگنا اور اسی طرح قرآن پاک کے تلاوت یا سب فجر سے پہلے اور صبح کا لے کر یہ سارے کام کر لیے جائیں اسی طرح بے یہ خدمت ہے جو دو ساتھی خدمت میں مقرر ہو کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ لگانا ہے لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہماری نظر نہ ہو انبیاء کرام سب کچھ لگا کر یہی کہتے تھے ان اجریہ اللہ علی اللہ یہ سب کا عجب تو ہمیں کسے لوں گا اللہ سے لوں گا اگر کوئی ساتھی کھانے کی دعوت کریں تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کے کھانا قبول کرنے سے دلداری ہوگی کام میں قریب ہونے کا ذریعہ ہوگا اور گھر میں بھی موافقت ہے تو اس لیے سے نہیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں اچھا کھانا مل جائے بچ کہ اس میں بھی اللہ راضی ہو جائے اور اس کی دعوت کو قبول کرنا جس کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذریعہ بن جائے تو بھئی یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لئے آداب اللہ تعالیٰ اپنی منشاء کے مطابق آداب اور صفات کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے نکلنے کو قبول فرمائیں اور نکلنے کو سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائیں اب جو اپنے گھر جا رہے ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نیت کیے کہ ہم پس محنتوارے بن کر رہیں گے تو ان کا لوٹ ٹوٹنا یہ بھی ایک تشکیل ہے ان کے علاقوں کی طرف کہ کیسے جا کر اپنے علاقے میں ماحول بنا ہے دین پر چلنے کے لئے یہ ایک داخلی قوت کی ضرورت ہے ایک خارجی قوت یہاں قوت کی ضرورت ہے داخلی قوت یہ یقین ہے اللہ کی ذات پر لا الہ ات اللہ والا یقین کہ یہ انسان کو اللہ کے حکام کے ماننے پر دین کی مانت کرنے پر آمادہ کرے گا اور خارجی قوت یہ ہے وہ ماحول کا بننا ہے کہ ماحول سے یہ صحابہ کے مسجد مدینہ منورہ میں سو فیصد ماحول بنا ہوا تھا حتیٰ کہ کافر اس ماحول میں آتا ہے تو وہ اپنے گفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا تو بھئی اس ماحول بننے کے لئے یہ پرانے ساتھی اور یہ ساتھی اس میدان سے اپنے علاقوں میں جا رہے وہ اس نیت سے جائیں سب سے پہلے مسجد میں جائیں دو رکعات نفعہ نفل پڑھیں بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مقام اور اپنے گھر سے گھر سے سفر میں جائے تو گھر کے لئے سب سے بہتن طوفہ دو رکعات نماز پڑھ لیں یہ سب سے بہتن طوفہ ہے گھر کے لئے تو بھئی سفر سے پہلے دو رکعات نماز پڑھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے نفل ادا کرتے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ دوسرا کام بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے تو یہ حضرات بھی پہلے مسجدوں میں جائیں اور وہاں پر نفل پڑھیں اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور پھر وہاں پر جیسے عرض کیا کہ خارجی قوت ماحول کا بننا ہے کہ ہمارے جہاں محلوں کا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے کہ ہمارے بچے اور ہر مسلمان اس میں رہنے والا وہ دعوت کے کام پر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اللہ نے ہر کلمہ گوب ہو دی اور اس محنت کرنے کے لئے اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اس کلمے کے لعاوہ جسم سے باہر کسی چیز کی شرط نہیں جیسے نکلنے والے یا دعوت میں لگیں گے یا تعلیم و تعلم میں لگیں گے یا دکر عبادت میں لگیں گے یا خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے مشک کریں گے تو انہی کاموں پر مسلمانوں کو لانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمانوں میں سب سے بہتن دمانہ اور عمت میں سب سے بہتن حصہ یہ میرا دمانہ ہے کیونکہ حضور اور صوفی سے صحابہ ان آمال میں لگے ہوئے تو بہت نیت کرنی ہے کہ ہر مسلمان کو دعوت پر بھی کھڑا کرنا ہے اور تعلیم و تعلم میں بھی لگانا ہے دکر عبادت اور خدمت تو بہت اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس کے لئے ہر مسلمان کو ان آمال والے صحابہ کرام صوفی سے ان آمال والے تھے تو اللہ نے کیسے خیرے اتاری علماء فرماتے ہیں کہ جس زمانے والے جتنے دادہ ان آمال پر آ جائیں گے اللہ خیرے اتاریں گے اور ان کے آمال کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اس لئے ان پر لانے کے لئے یہ پانچ آمال ہیں مسجد کے یہ واپس جانے والے اس کا احتمام کریں روزانہ مشورہ جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر مشورہ ہیں اسی طرح اپنی مسجد میں مشورہ اور شکر ہر مسلمان حضور کی محنت کو کیسے حضور کی طریقے پر کرنے والا بن جائے اور اللہ تعالی انسانیت کے لئے ہدایت کے کیسے فیصلے فرمائے تو بھی مشورہ میں شریک ہونا ہے تقادوں کو سوچنا ہے جی ہاں کہ ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا ہو سو فیصد نمازی بنانے کی محنت کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنا ہے اب ان تقادوں کو حدود میں لانے کے لئے ہر مسلمان کم از کم ابتدائی درجہ یہ ہے کہ دھائی گھنٹے اس دعوت کے لئے فارغ کرے حضورات فرماتے ہیں اثر سے عشاء تک کا وقت تو ان کام کرنے والوں کا یہ مسجد کو دینا چاہیے کہ جو تقادے جہاں دن میں سوچے گئے اور جس کے دن میں ہوئے اس کے لئے ان لوگوں کے پاس جانا اور ان کو دعوت دینا یہ دھائی گھنٹے جہاں یہ دعوت دینے کے لئے تو روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کم از کم دھائی گھنٹے اور آنا اس سے آگے کی طرف ہے جی ہاں آگے کی طرف کہ آٹھ گھنٹے دینے والے اور آدھا مال اور آدھا زندگی اور ایک ہی کے سارے زندگی اور سارا مال اللہ کے زین کے لئے اللہ اس پر آنے کے توفیق عطا فرمائے تو ان عامل پر ڈاننے کے لئے روزانہ کا مشورہ بھی ہے اور انا پھر روزانہ کی ملاقاتیں بھی ہیں اور پھر روزانہ کی تعلیم بھی ہے ایک مسجد کی تعلیم ہے اور ایک گھر کی تعلیم ہے یہ مسجد یا مسجد کے عامل نہیں ہیں ہر حضور کی محنت والے مسلمان کی یہ عامال ہے جیسے مشرع میں شریک ہوں مشرع میں شریک ہونے کی وجہ سے اور فکر کرنے کی وجہ سے اللہ راہیں کھولیں گے اور اللہ جہاں سمجھوں میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ اپنی فضل سے ان لوگوں سے کام لیں گے ان کے مشرعوں عامال کو ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنائیں گے تو اسی طرح تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے جی ہاں مسجد کی تعلیم مسجد کی تعلیم میں فضائل عامال کا پڑھنا اور ترغیب دے کر لوگوں اس محنت پر یہ ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو دھیان سے عمل کرنے کی نیت سے دعوت کی نیت سے کریں گے اللہ اس کا نور عطا فرمائیں گے اور اس نور کی وجہ سے اللہ اپنے دین پر چلنا دین کی محنت کرنا قربانی کرنا آسان فرمائیں گے تو یہ جب واپس جانے والے یا اسی طرح جو مقامی کام پر کھڑا کریں گے تو روزانہ کے عامال کے مشرع میں بیٹھنا ساری انسانیت کے لیے فکر کرنا اور دوسرا دو تعلیموں کو احتمام سے مسجد کی تعلیم بھی اور گھر کی تعلیم بھی اور بھئی روزانہ جائے گھنٹے سے لے کر گھنٹوں اللہ پھرنا اور لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دو گشت ہیں ایک مقامی گشت ہے اور ایک بیرونی گشت ہے یہ مقامی اپنی مسجد کا گشت کے مسجد کے آس پاس رہنے والوں سے مل کر ان کو اس محنت پر جہاں کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا ہر مقامی گشت اس نیت سے ہو کہ نفت چلے اور تین چلے کی جماعت نکالنی ہے سارے ساتھی مقامی گشت جہاں گشت میں شریک ہو ساتھی دادا ہوں تو دادا گشت نکال دیے جائیں تو بھئی مقامی گشت کرنا ہے اور ہر جو پرانے ساتھی ہیں ہر دو پرانے ساتھی پورے مہینے جہاں اٹھار نئے ساتھیوں کو لے کر سیروزے کی جماعت پیار کریں تو دو ساتھی پرانے ہوں اس کی بات کی کوشش کرنی ہے تو اپنے مقامی گشت کے دریئے سے اپنے محلے کو اس کام پر اٹھانا ہے اور بھئی آس پاس کی جو مسجدیں ہیں اس کے لیے بیرونی گشت کرنا تو جو بیرونی گشت کے لیے جو دن مقرر ہے تو یہ نہیں کہ گشت کے جن جا کے اس مسجد میں چلے جائے بلکہ روزانہ کے جو تقادے ہم سوچتے ہیں اور لوگوں سے مکننے کی تستیب بناتے ہیں اگر پورے ہفتے ایک جماعت اس مسجد میں جس میں بیرونی گشت کے دریئے ہم کام کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو ساتھی جاتے رہے اور ان سے ملتے رہے تاکہ جس دن ہمارے محلے کی جماعت بیرونی گشت کے لیے وہاں پہنچے تو ساتھی اس بات کو سمجھ چکے ہوں اور وہ پہلے سے موجود ہوں اور ان کو گشت میں شریک کریں اور وہاں پھر گشت کے بعد بیان ہو اور وہاں ان لوگوں کو اس کام پر کھڑا کر دیں تو مقامی گشت ہے اپنے محلے کے سو فیصد انسانوں کو اس محلے پر کھڑا کرنے کے لیے اور بیرونی گشت ہے آس پاس کے مسجدوں میں گشت کے دریئے سے وہاں والوں کو کام پر اٹھانا ہے اور بھئی اگر ایسا ہے کہ مسجد میں کچھ دقاوٹیں ہیں تو کوئی بات نہیں کسی بیٹھک میں یا کسی جلہ کو لے کر مسجد نماز مسجد میں ادا کریں اور وہاں ان آمال کو کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا حکم ملا تو کافروں نے رقاوٹ ڈالی اور بیت اللہ میں دعوت دینے سے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں آگئے اور وہاں دعوت کا کام چلتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کا اسلام لانا دارِ ارقم میں ہوا کہ اپنی بہن کے گھر سے جب وہ متاثر ہو کر نکلے اور اس صحیفے کو دیکھا بہن کا مار کو برداشت کرنا اور بہنوئی کا پیٹنے کو برداشت کرنا سبر کرنا اور دعائیں کرنا اس سے حضرت عمر کا دل بدل گیا عبر کے اس سے پہلے رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی دی اللہم اید الاسلام بیہد العمرین اے اللہ عمر اور عمر نام کے دو شخص ہیں مکہ میں بڑی صلاحیتوں والے ہیں وہ صلاحیتیں دین کو مٹانے پر لگا رہے ہیں اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر تو وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور بہن کے گھر کی تعلیم اس کا ذریعہ بنی اور وہ وہاں سے چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے بلال ایک روایت میں آتا ہے دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہا ہے حضور سمجھ گئے کہ اللہ نے میری رات کی دعا کو قبول کر لیا اس لئے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے مقام پر بھی راتوں کو اٹھنا اور دعائیں کرنا اس کا احتمام کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اشہدو اللہ علیہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دارِ ارقم میں مسلمان ہو اور پھر وہاں سے دعائی بن کر گئے اور کافروں کی مجلس میں اس قلمے کو زور سے کہا اور اس کی دعوت دی تو بھئی اسی طرح بیرونی گشت ہے بیرونی گشت کے دریئے سے جیانا آس پاس کے مسجدوں میں اس قان کو قائم کرنا ہوئے اور پھر جیسے اس محنت کرنے والوں کا عظم ارادہ اور مشورہ ہوگا اللہ ان تشکیلوں کو وجود عطا فرمائے گے اس لیے ہمارے ارادے ہوں کہ ہر غص سے نخت چلے اور تین چلے کی جماعتوں کو نکالنا تو وہ اس کی خوشیت فرمائیں گے نا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مہینے کا سیروزہ یہ تو کم سے کم ہے مہینے میں کا سیروزہ ہم اوقات کو متعین کریں اپنے عامال کیلئے اور اس سیروزے کے دریئے سے جو آپ آس پاس کی بستییں ہیں ان بستیوں میں جا کر ان بستیوں والوں کو اس کام پر کھڑا کریں جی ہاں سیروزے کے لئے اب جیسے ارز کیا کہ ایک تو پرانے ساتھیوں کا مل کر چلا جانا بھئی اس سے کام آگے نہیں بڑھے گا بلکہ کوشیت سے بات کے کم ات کم دو ساتھی پرانے ہوں اور باقی سارے ساتھی نئے ہوں ان کو لے کر جانا اور سیروزے کے دریئے سے جو آس پاس کی بستی ہیں ان بستیوں میں محنت کر کے ان کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا ان کی مسجدوں میں جہاں مشورہ اور جہاں تعلیم اور دعوت بنیادی کام دعوت ہے ہر مسلمان کو ہم دعوت پر کھڑا کر دیں اور دعوت پر آنے سے پھر ساری باقی چیزیں بھی وجود میں آ جائیں گے بات ساتھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم شروع کروا دی بہت اچھی بات ہے تعلیم بھی ہمارے محنت کا اہم عمل ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کلمہ کو یہ بات سمجھا کر کہ تو مذہور کی امت میں ہو اس محنت کو کرنے والے ہو دعوت پر کھڑا کیا جائے انشاءاللہ جب دعوت دینے والے بنیں گے تو باقی آمال بھی وجود میں آ جائیں گے تو اس لئے بھی سیروزہ جائے آس پاس کے علاقوں میں اسی طرح چلے کا وقت بھی اپنا متعاریل کرنا حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جو قربانی لی گئیں بڑے اونچے ایمان والے تھے امتحان جہاں بستیداد کے بخدر ہوتا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں ایسے نکلے کہ بھوک اور فقر نے ان کے گھروں میں دھیرے ڈالے اور جانے اپنی پیش کی اور کتنے مجاہدے کیے ہیں صحابہ کرام نے آج ہماری قربانی یہ ہے کہ بھی جو آمال ہیں ان کا وقت مقر کر کے ان کا احتمام کرنا مشورے میں شریف ہونا اور روزانہ کی ملاقاتوں میں سارے ساتھیوں کا نکلنا اسی طرح اپنی دو تعلیموں کا احتمام اور سیروزے کے لئے جو وقت متعجید کیا ہے اس وقت پر نکل جانا اور چلے کا جو وقت مقر رہا ہے اس چلے میں نکلنا چلے کے لریے سے پھر ملکی سطح پر کہ سارے ملک میں جہاں ہر ہر بستی میں یہ کام دندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کو وجود اتا فرمائیں گی اور پھر چار مہینے جس کے نہ لگے ہوں تو چار مہینے میں نکل کر اس کام کو سیکھنا اسی طرح اپنے گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے گھر کے ماحول کو بھی بنانا ہے کہ گھر کے اعمال میں سے گھر میں بھی شکر ہوں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے کہ یہ بیوی اور بچے اور باپ یہ بیٹھے ہوئے اور اس فکر کو کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو اس پر اللہ ان کے لئے راہیں کھولیں گے اور ان کی سمجھوں میں برکت ادا فرمائیں گے اور اللہ فخر کریں گے وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر و مبارک سے باہر نکلے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو کہ اے اللہ کے رسول نعمتِ اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تخدیص کر رہے ہیں اب کسے ہم بیان چود اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا یہ اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی تسبیح اور تخدیص کر رہے ہیں حضور نے فرمایا صرف اس لئے بیٹھے ہو کسی اور بات نے نہیں بڑھایا تو صحابہ کرام نے بھی قسم کھا کر کہا اے اللہ کے رسول ہم اس لئے بیٹھے ہیں فرمایا تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم کوئی بات شپاؤ گے بلکہ بات پوری واضح ہو جائے تم بات کو حلقہ سمجھ کر بتاؤ نہ اس لئے میں نے قسم لی قسم لی تم سے سن لو ابھی عبریل اللہ علیہ السلام میرے پاس آئی تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں تو بھئی ہمارے گھروں میں دین کی فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرمائیں گے فکر ہو اور بھئی تعلیم یہ گھر کی تعلیم میں فدائل کا پڑھنا ہے اور گھر کی تعلیم میں چھے نمبروں کا مذاکرہ ہے اور چھے نمبروں کا مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ہمارے عامال ان صفات کے مطابق ہوں اور گھر کا ہر فرد دین کا دائی بنے اور بچوں کی دینی تربیت بچوں کی دینی گھر کا ماحول جب دین والا بنے گا دعوت والا بنے گا تو بچے کی جہاں بچے کی تربیت ہوگی کل مولودی یورد والی الفطرہ ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں اگر گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو بچے کا غلط یقین اسی لئے بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں عزان کے کلمات کہے جاتے ہیں اللہ کی عجیب شان کے نماز کیلئے بلا رہے ہیں تو دعوت کا خلاصہ عزان کی صورت میں لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے کہ معدن عزان کے وقت اپنے کانوں میں مولی دیتا ہے کہ بازاروں میں کارخانوں میں اور ہسپتالوں میں اور جہاں کھیتوں میں جو آبادے لگ رہی ہیں وہ سننے کے قابل نہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چھے مرتبہ اس کو دورایا جاتا ہے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اللہ کے وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کامیابی نماز میں ہیں نماز تو سب سے بڑا رکن ہے جس کے نماز صحیح ہوگی اس کی پوری زندگی دین والی بن گئی تو نماز کے لئے پانچ دفعہ آذان دروائی جاتی ہے اور نماز کے لئے اللہ بلاتے ہیں تو یہ بچہ سعادت مند جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ماں باپ مسلمان تو اس کے کان میں سب سے پہلے آذان کے کلمات کہہ دو کہ اس کے ذریعے سے اس کے دل کی داروں تک یہ آوات پہنچ جائے اور پھر ماں باپ کے دن میں اس کی تربیت اور سب سے پہلے معلومہ اور استاذہ یہ ماں ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں گی تو بسم اللہ پڑھ کر باپ دور رہے گی بچے کو سلائے گی دائیں کروڑ پر اور بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو یہ ماں سب سے پہلے اللہ کا نام یا لا الہ الا اللہ سکھانا اور جب بچے کو شعور ہو رہے اور وہ بھی اما بھوک لگی ہے اما بہت سیدر میں دد ہو رہا ہے اما بے بیماروں تو فوراں یہ بھوک بھیجنے والے بھی اللہ ہیں اور بھوک جہاں کھانا دینے والے اور پیٹ بھنے والے دات بھی کون ہے اللہ ہیں بیماری بھی اللہ کی طرح سے آتی ہے بیماری سے شفاہ دینے والے دات بھی کون سی ہے اللہ کی ہے تو بچے کا یہ دہن اور بچپن سے سلیقے کہ سونا کیسے ہے اور کھانے کے آداب کیا ہیں اور اسی طرح دعائیں کہ بچپن میں سکھائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جسے پتھر پر تراز کر لکھ دینا کہ صدیوں بیٹ جائیں کہ وہ لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے تو یہ بچہ جب بچپن سے ان دعاؤں کا احتمام کرے گا اور ماں باپ نے سکھایا تو پھر یہ یہ موت تک اس پر جمع رہے گا تو بچوں کی دینی تربیت اور گھر کی تعلیم اور چھے نمبروں کے دریئے دعائی بننا اور اسی طرح اپنے گھر کی ترطیب کو اللہ کے احکام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا اور نمازوں کا احتمام عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عورتوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ گھر میں ایک نماز کی جگہ بنا لی جائے وہ مسجد کی حکم میں نہیں ہے لیکن ایک نماز کی جگہ مطاہین ہو جائے تو کہا اس کو پاک صاحب رکھا جائے اس کو خوشبودار رکھا جائے نہ اس کو پاک صاحب رکھا جائے تاکہ پانچوں نمازیں وہاں آ کر تو گھر میں نماز کی جگہ اور یہ عورتیں بھی گھر میں کسی بات کا ماحول بنایا جائے تعلیم کے دریئے اور تلغیب دے کر کہ پانچوں جو ہی ادان ہوں گھر کے سارے کام چھوڑ کر فوراں نماز کی جگہ پر آ کر نماز کو ادا کیا جائے جیسے پکے پکے نمازی ان کے کان معذر کی ازان کی طرف لگے ہوتے ہیں جو ہی ازان ہوئی تو فوراں وہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی طرف چلتے ہیں اور مسجدوں میں باوضو ہو کر آتے ہیں یا وضو کرتے ہیں اور پھر تکبیرِ اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ اس نماز پر آنے پر کتنا عجل ادا فرماتے ہیں فرمایا وضو کرتے ہی اللہ کی طرف سے اہزاد اور اکرام کیونکہ بنا معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پر اللہ ایک نیکی ادا فرماتے ہیں ایک بنا معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ کو بلند فرماتے ہیں اور پھر مسجد میں آ کر اگر نماز کا انذار کرتا رہے تو نماز کا سوام ملتا ہے اور نماز پڑھ کر بیٹھے رہے تو پھر فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو ورحمو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح عورتوں کے لئے جو ہی عظام سنے سارے کام وقوف کر کے نماز کی تیاری کر کے نماز کو آدھا کریں جی ہاں اگر پکانے میں لگ لیا ہیں تو چولے کو بلند کر دیا جائے اور جب صفائی میں لگ لیا ہیں تو ہاتھ روک لیے جائیں حتیٰ کہ بچے کو دودھ پلانا وہ روک لیے جائے تاکہ نماز جہاں اگران ہوتے ہی نماز کا احتمام اور جن گھروں میں اس بات کا احتمام ہوگا کہ اول وقت میں آ کر عورتیں نماز کی جگہ پر نماز پڑھیں گی تو ان کے لئے گھر کے اعمال کرنا بھی یہ سب عورتیں جمع ہیں آسان ہو جائے گا فجر کے بعد ایمان یقین کی بات ہو سکتی ہے زہر کے بعد کوئی مشورہ یا کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے اثر کے بعد شام کے جہاں ذکر اور اعمال پورے ہو سکتے ہیں مغرب یا عشاء کے بعد جہاں پھر اور کوئی مشورہ یا کاربوداری ہو سکتی ہے تو اس طرح جہاں نمازوں کا گھروں میں بھی احتمام اور بھئی گھرے لو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا جب بھی کوئی عمر پیش آئے تو فوراں جہاں جب بھی کوئی عمر پیش آئے یہ عورتیں یہ جہاں وہ اپنے محرم مردوں سے کہیں کہ پوچھ کر آؤ کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے غمی ہو یا خوشی ہو کہ مسلمان مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے مسلمانوں میں کوئی رسم نہیں ہے حتی کہ یہ نکاہ یہ کوئی رسم نہیں ہے مسلمانوں کے تو سارے حاجات اور ضرورت کو اللہ نے اپنے مبارک پاکیزہ احکام کے ساتھ مربوط کیا اور مسلمانوں کے تو ہر عمل کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مربوط کیا اس کی زندگی تو کتنی پاکیزہ ہے اس کی زندگی تو کتنی نورانی ہے اور اس نورانی زندگی پر امتِ مسلمہ آگئی تو اللہ اس کی زندگی کو انسانیت کی ہدایت کا دریہ بنائیں گے کہ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ باہر سے آنے والا کافر اگر وہ مدینے میں رہتا اور زندگی کو دیکھتا تین دن سے زیادہ اپنے گفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا حضرت ماما ابن اصال اللہ علیہ وسلم قصہ لکھتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے جنگ کے دوران مسلمانوں کو فتح ہوئی اور سماما ابن اصال قید ہو کر آئے اور قیدی مسجد میں سکن کے ساتھ قیدی کی طور پر ان کو باندھا گیا اور تین دن رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حالات پوچھتے رہے تین دن بات دیکھتا کہ حضور نے کہ یہ جو مسجد کے معاول میں دن رات کے آمال دیکھے بدل گیا فرمائد کو چھوڑ دو وہ مسجد سے باہر گئے نہ آ کر کپڑے بدل کر آئے اور فورا اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو بھئی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہمارے باداروں کا ماحول ہمارے کارخانے ہمارے اسپتال ہمارے محلے اور ہمارے گھر یہ دینی ماحول والے دعوت والے ماحول والے بن جائیں کہ جو بھی اس میں آئے تو وہ اس رنگ میں رگا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو نکلنے والے ہیں ان کو بھی اپنی منشاہ کی مطابق محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس کام کو مقصد بنا کر گھروں میں جا رہے ہیں اللہ ان کو بھی حضور کی محنت کو مقصد بنا کر پوریزنگی بزارنے کے توفیق عطا فرمائے